السلام علیکم کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے شکر اللہ کا میں بھی خیریہ سے ہوں ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور فرق مجھے کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ چاہے بنالو تو میں نے کہا نماز کے بعد بناتی ہوں آج فرق بہت زیادہ سنکے میں ہے کیونکہ انہوں نے آج گھر کا بھی کافی سارا کام کیا ہے اور شاپ پہ بھی کر کے آئے ہیں آپ کو پتہ آج جرمی بھی اسنی ہے تو آج وہ میرے ساتھ لیا ہے لیکن ماشال آج فرق کا موڈ بہت اچھا تھا کہ انہوں نے گھر کا تقریبا سارا کام کر دیا سپاہیاں نے باقی جو کام کیا ہے وہ ابھی آگے جا کے آپ کو رکھاؤں گی اس کے ٹھیک میں نے لیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئرن کروں گی اور چائے میری پک رہی ہے یہ دیکھیں چائے اچھی طرح پک جائے تو پھر میں فرق کو دیتی ہوں انہوں نے ابھی پھر دوبارہ شاپ پہ جانا ہوتا ہے تو میں نے کہا چائے بنا دیتی ہوں اور گرمی آج اتنی زیادہ ہے نا ہمارے یہاں سے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اتنی گرمی کہاں سے آئی ہے تو چلتے ہیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے گزاری کے پیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیں اور جو نئے ہیں سب کا شکریہ اور چلتے ہیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں چی تو چائے لے کر میں اندر آگی تھی پھرک اندر گیموں میں مست ہوئے میں میں تو انہیں کہا یا بس کر دیں تو کہتے ہیں بس چائے پی کے میں جاتا ہوں تو کہ گیم بھی ختم کر دیتا ہوں تو آج پھر گرمی کا زور اتنا زیادہ ہے پتہ نہیں کس بات کی گرمی آئی بھی ہے کان سے آگی ہے تو آج پھرک نے بہت زیادہ کام کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گی پھرک آپ بتاؤ پھرک دیں کانوں میں ہینڈ فری لگائی بھی ہے وہ کو کوئی سمائیں یعنی میں کیا کہہ رہی ہوں اور میں نے کہا ساتھ آپ کے ساتھ کپیں بھی لگاتے ہیں ساتھا چائے دیں پھرک لے چائے دینا میں چائے پکڑا دوں یار پھرک اب نے مست ہوئے میں تو چلتے ہم چائے پیتے ہیں اور جو میں نے دین کو کام کیا میں نے تو بہت زیادہ کام آج کیا تھا جبانی تھا اور کام کا پریشر بھی زیادہ تھا اور اکیلی بھی تھی کام کرنے کے لیے تو آج ہی ہوتا ہے کہ افتے میں ایک دین ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً سہی جنرل سپائی کرنی پڑتی ہے تو میں ایک کال سے میں نے اتنا سپائی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے سید ڈگرڈگر کے جس کو کہتے ہیں نا کٹ کے سپائی کی ہے تو وہ والی میں نے سپائی کی ہے اور پھر جمعے کی نماز پڑی پھر میں نے چاول بنانے تھے کر میں نے لال بنائی تھی تو چاول پھر میں نے کہا اس کے ساتھ بنا لیتی اور لال مجھ سے زیادہ برگی تھی تو میں نے کہا اس کا یہی حال ہے کہ چاول بنا لوں تو چلتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ وہ کیپ شیئر کرتی ہوں میں نے صبح لیے تھے اور پھر آپ سے وہ ہی خزاری ہے کہ ویڈیو کو فل واش کریں تاکہ بہت چین جنگی سے پورا ہو چیت اثر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اثر کے بعد ہی میں نے چاول بنانے تھے چاول میں نے ویسے پہلے گلے کر دیا تھے اور آزان شروع ہوگی تو میں نے کہا آزان نماز پڑھ کے پھر میں چاول بناتی ہوں تو کیونکہ چاول میں نے بہت سیمپل بنانے تھے میرے پاس کل کی دال پڑھی بھی تھی اور دال مجھ سے کوئی زیادہ ہی بن گی تھی تو میں نے کہا یہ تو پھر روٹی کے ساتھ ختم نہیں ہوگی چاولوں کے ساتھ ہی ختم ہوگی تو پھر میں نے بلکل لائٹ براؤن سا پیاس براؤن کیا اور بس اس میں کوئی ٹوماٹش پاٹر نہیں ڈالا اور میں نے چاول ڈال دیئے کیونکہ ابلے میں جو وائٹ چاول ہیں وہ فرق اتنا پسند نہیں کرتے تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا اس کو تڑکہ لگا لیتی ہوں تاکہ فرق بھی شوک سے کھا لیں تو پھر ہم بھی کھا لیں تو پھر فرق آکے تھے پھر ہم نے کھانا کھا لیا اور یہ دال تھی اور تھوڑا ساتھ میں نے سلات بنا لیا اور دئی پڑی بھی تھی میں دئی بھی ساتھ لے آئی تھی پھر ہم نے کھانا کھا لیا پھر صفائیاں تقریباً میں نے ساری دوپہر کو من کے زہر کی نماز سے پہلے کر لی تھی تو کھانا کھانے کے بعد فرق اپنا وہی پروٹین کے ساتھ کہ اپنے ان دوتوں کی پیرٹ کی ساری صفائی کرنی ہوتی ہے لازمی ہر روز پانی چینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی اگر پانی ایک دن اگر نہ چینج کرے تو اس میں لیس جسے لیس لاسہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ان کے برطن اچھی طرح دھوتے ہیں دھو کے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ یہ چھلیاں ان کا دانہ چینج کرتے ہیں اوپر اوپر سے پھر وہ نیا دانہ ڈال کے ان کو ڈال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بھی دانہ ڈال ہے تو کتنا خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ فرق کام کر رہے ہیں کام کرنے کے بعد باہر ہماری کیاری میں بہت زیادہ گند ہوا تھا تو میں نے فرق کو بولا کہ اگر آپ کا موڈ ہے تو یہ کام کر دیں تو فرق کا موڈ اچھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کر دیتا ہوں پہلے ان کا کام کر لوں پھر میں واہر سے آپ کو کر دیتا ہوں تو میں نے بولا کہ مغرب سے پہلے پہلے کر دیں تاکہ روشنی میں یہ کام ختم ہو جائے تو ہماری کیاری اتنی زیادہ گندی ہوئی تھی نا کافی دنوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مفتے دس دن بعد صفائی کر لیتے ہیں تو یہ پتے اتنے زیادہ گن بلاہ بہت کچھ ہوا تھا کٹھا نا تو پھر فرق نے اچھی طرح جھاڑو لیا اور لگایا تو مغرب کا تائم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہایا تھا تو میں نے کہا روشنی روشنی میں یہ سب کام ہو جائے تو فرق کے شکر ہے کہ کر دیتے ہیں کام ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ جب موڑ ہو تو جتنا بھی کام کروالو تو شوک سے کر دیتے ہیں تو یہ فرق نے اتنا گند نکالا کہ یہ دیکھیں کتنا کٹھا ہوا ہے یہ جو تو صبح کے نائی میرا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے پھر میرے سے یہ والا کام نہیں ہوتا تو یہ فرق بھی جارے ہفتے دن دن بعد کر دیتے ہیں جتنا کٹھا ہوتا ہے نا ہفتے کا تو پھر کر لیتے ہیں آج میں نے ویسے ہی کہا ہوں میں نے کہا ہوں میں نے بار جب میں بورنگ لگانے گئی تھی تو میں نے بہت گند دیکھا ہے نا تو کہتے ہیں میں ابھی کر دیتا ہوں نا یہ دیکھیں کتنا گند کٹھا ہوا ہے یہ جی شاپ پر پتہ نہیں ریپ یہ تقریباً پوری ایک بارٹی بھر جاتی اس گند کے ساتھ فرق نے بھی دل سے کیا ہے اور گرمی بھی آپ کو پتہ ہے آج بہت زیادہ تھی تو لیکن اس ٹائم موسم اچھا ہو گیا کیونکہ کل سے تو یہی ہے کہ بارشیں ہوں گی موسم اچھا ہو جائے گا تو ابھی شام کو اس ٹائم ہوا ویسے بہت اچھی جال رہی ہے گزارہ ہو رہا ہے ہمارا یہی ٹائرگٹ ہوتا ہے ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے ہم مغرب سے پہلے ہم کہتے ہیں ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا کام اتنا نہیں ہوتا پھر نماز ہوتی ہے پھر عشاء کی نماز ہو گئی پھر تھوڑی وہ جو کوکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ فرق پودوں کی وہ جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بورڈنگ بورڈنگ گورڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ والی وہ کر رہے ہیں یہ بھی فرق کو بہت زیادہ شوک ہے خیال رکھتے ہیں دوسرے تیسے دن بعد گورڈنگ کر کے تو اس میں پانی پانی تو خیر ریگولر ہم ڈالتے ہیں لیکن یہ گورڈنگ جو ہوتی ہے نا تو اس کو کر لیتے ہیں شوک سے کہہ رہے تھے اب باہر آیاں تو ان کو بھی میں کر لیتا ہوں میں نے بلکہ فرق کو منع کیا تھا کہ یہ کل آپ نے کیا ہے تو اب آپ چھوڑ دونا ہے کوئی بات نہیں باقی کل کر لیں گے کیونکہ شاپ سے آیاں تو کافی تھکے ہوئے تھے گربی بھی تھی تو یہ پوری بارٹی ایک بھرگی تھی گن سے تو پھر ہم مندر آگے تھے اور فرق نے یہ گن بغیرہ ادھر سائٹ پہ رکھا جھاڑو بھی رکھا کہ صبح شاپر میں ڈال کے تو وہ جو کھوڑے والا لینے آتے ہیں اس کو دے دیں گے اور موسم اس ٹیم بہت ہی اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا موسم کتنا پیارا لگ رہے تو جالے لگے ہوئے تھے فرق مجھے دو تین دن سے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی لارڈ میں اتنے جالے لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیا کیا کام کروں گھر کا کروں یا یہ جالوں کو دیکھوں تو آج فرق و جوش یہ بھی آگیا کہ کہتے ہیں چھروں میں یہ جالے بھی ساف کر دیتا ہوں اچھے نہیں لگ رہے تو ویسے بھی ہمارا گھر کافی زیادہ خراب ہوا ہے پینٹ کروانے والا ہے تو یہی کوشش ہے کہ سبتی آنے سے پہلے پہلے ہم گھر کو پینٹ کروالیں گھر ہمارا جگہ جگہ سے خراب ہوئے کیونکہ تین دو تین سال ہو گئے ہم نے پینٹ نہیں کروایا تو جس کی وجہ سے گندہ ہو رہا ہے وہ سیم کی وجہ سے پینٹ بھی جگہ جگہ سے اکھرا ہوئے تو فرق یہ جالے بھی ساف کر رہے تھے اندر کمرے سے بھی اتا رہے ہیں تو تو والے کمرے میں بھی بہت زیادہ جالے لگے ہوئے تھے ادھر سے بھی اتا رہے ہیں تو کافی گاند اتر گیا چیز تو امید ہے آپ کو آج کی میری شیئرنگ پر ساتھ نہیں ہوں گی جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جو فرق نے کام کیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پھر آپ سے وہ بھی گزاریش کے میرے سینال کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور جاتے جاتے پھر وہی دعا کی اپیل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا آپ سے انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انگلی زندگی کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ اور جو نئے رہے ہیں سب کا پھر سے شکریہ سب کا پھر سے شکریہ